اس یونٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یونٹ میں اس وقت ویکم ہو رہا ہے ویکم ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے قدرتی عواء یا جو کچھ ہے وہ سارا عام عواء باہر اس پائپ سے نکل رہی ہے اس پائپ سے باہر نکل رہی ہے یہ لینڈ کمپریسر کی چارجنگ لینڈ پہ لگی ہے یہ کمپریسر ہے کمپریسر اس کی چارجنگ لینڈ پہ یہ گیج لگی ہے اس گیج پہ ویکم ہو رہا ہے اس گیج میں گیج اور پورے یونٹ میں ویکم ہو رہا ہے ویکم کا مطلب ہے خالی ہو رہا ہے خالی اندر سے قدرتی عواء کا نکلنا جب ہم غلطی سے اس ٹیوب کو اتاریں گے یا پیچھے سے اس ٹیوب کو اتاریں گے تو دوبارہ ساری عواء ساری قدرتی عواء جو ہے اس پائپ کے اندر چلی جائے گی اس عواء کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گیج کو بند کرنا ہے ویکم ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے گیج کو بند کرنا ہے اس گیج کو بند کرنا ہے یہ گیج ہے اس کے اس وال کو بند کرنا ہے اس وال کو بند کرنا ہے اس وال کو یہ لو پریشر گیج ہے اس وال کو ہم نے بند کرنا ہے اس وال کو جب ہم بند کریں گے تو اس کے محنی ہے کہ اندر ویکم جو ہے وہ اس میں ہواں دوبارہ داخل نہیں ہو سکی ویکم مکمل سٹینڈ رہے گا ویکم کھڑا رہے گا اس کے اندر یہاں سے ہواں نہیں جا سکے گی اس کے بعد ہم نے اس پائپ کو اس پائپ کے دوسرے سیرے کو اس پائپ کے دوسرے سیرے کو ہم نے گیس سلنڈر کے ساتھ لگانا ہے گیس سلنڈر کو کھول کے یہاں سے ہم نے اس پائپ کے اندر کی ہواں کو نکالنا ہے یہ بند رہے گا اتنی دیر تک یہ وال بند رہے گا جتنی دیر تک یہ وال بند رہے گا جتنی دیر تک ہم اس کو گیس سلنڈر کے ساتھ لگا کر گیس سلنڈر کو کھول کر اس میں سے اس پائپ کی آوار باہر نہیں نکالیں گے آوار جب اس پائپ کی باہر نکل جائے گی ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہاں سے کہ آوار نکل چکی ہے تو پھر ہم اس وال کو کھولیں گے تاکہ خالص گیس اندر جائے سکے آوار کا کوئی حصہ آوار کا کوئی پیس آوار کا کوئی ذرہ اس پائپ کے اندر نہ جائے ٹاپ کلاس بیترین ویکیم ہو تاکہ چوک ہونے کے چانس ختم ہو جائیں فریج کے دوبارہ ڈی فریزر وارٹر کولر کے ایسے کے خراب ہونے کے دوبارہ چانس ختم ہو جائیں دوبارہ اس میں اگر اندر نمی رہے گی یا نمی چلے جائے گی تو وہ اندر پانی بن کے کیپلری میں پرابلم پیدا کرے گی اور اندر پائپ میں برپ یا پائپ میں نمی بن کر پائپ کے رستے بند کرے گی اور اسی طرح فیلٹر ڈیر کے اندر رستے گیز کے گزرنے کے رستے کو بند کرے گی تو اس کو چوک کہتے ہیں اس عمل کو چوک کہتے ہیں رستے کے بند ہونے کو تو جب رستہ بند ہو جائے گا تو فریج بغیرہ کی کولنگ ختم ہو جائے گی فریج ڈی فریزر وارٹر کولر ایسی کی کولنگ ختم ہو جائے گی تو اس کو چوک کہتے ہیں اس طرح ختم ہونے سے تو اس طرح فریج وارٹر کولر بغیرہ نمی کے اندر موجودگی سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے دوبارہ ارس سنیں کہ ویکیم کے بعد سب سے پہلے اس گیج کو بند کرنا ہے ویکیم کے بعد سب سے پہلے اس گیج کو اس گیج کو بند کرنا ہے ویکیم کے بعد اس گیج کو وال کو بند کرنا ہے یہ وال بند ہوگا تو ویکیم اپنی اصلی حالت میں پر قرار رہے گا یہ وال کھلا ہے تو ہم نے ٹیوب کو یہاں سے کھول دیا یہاں سے یا اس کا پچھلا سرہ یا اس کا پچھلا سرہ کھول دیا تو آواز کے اندر چلی جائے گی ویکیم ٹوٹ جائے گا ویکیم خراب ہو جائے گا مکمل ویکیم نہیں رہے گا تو اس حالت میں گیس چارجنگ وہ ناکارہ ہوگی فریج میں جو گیس چارجنگ کریں گے فریج ڈیپریزر وارٹرکوڈر وہ خراب ہوگا اس طرح ہم نے ہر حالت میں یاد رکھنا ہے کہ غلطی نہیں کرنی کہ سب سے پہلے اس وال کو بند کرنا ہے پھر سلنڈر کے ساتھ لگانا ہے ویکیم کے بعد سلنڈر کے ساتھ لگانے سے لگانے کے بعد سلنڈر کو کھول کر یہاں سے اس پائپ کی گندی اواہ نکال کر خالص نکل جائے گی جب تو پھر ہم نے اس وال کو دوبارہ کھولنا ہے اور خالص گیس اس کے اندر جا سکے تو اس طرح اس کے بعد اس کے بعد ہم گیس چارجنگ پڑیں گے اچھا جی دوبارہ پڑیں گے خدا حافظ خدا حافظ سلام علیکم